اس حکومت کو سازش کر کے بیونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا ہے اس کا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے اس کا نام ہے جنرل باجوہ میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا آربی چیف تھے آربی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے کیونکہ فوج کو برا نام نہ آئے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جو میری طرح کے لوگ ازاد ذہن کے لوگ ہیں ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم ازاد ملک رہ سکیں تو اس لیے ہم چھپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشی دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں کیسے لوگوں کو بتایا گیا میں آپ کے ساتھ نے ایک چھوڑی سیکلٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا تو پہلے تو الیکشن سے پہلے ہماری حکومت گرانے سے پہلے چار مین لی کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کہا کہ آپ ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اور یہ انہوں نے کہا اگر ہے یہ سب اب میں تھا تو پہلے سب دیکھیں بہر ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام سے مجھے بتارے کا واپس ہے یہ نہیں ہے کوئی ڈیل کر کے اقتداب نہیں چاہتے پاکستان میں جب بھی عدد اعتماد کی ہوتے ہیں تو یقینی دین کے نتیب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اگر اس بات کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک کیسی قوت کے طور پر یا سوسی قوت کے طور پر پارلیمنٹ میں میری بکر انہوں نے تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے جن کی مدد سے ہوتا ہے ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے ہیں بہر ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ انہوں نے کل کیا کہا پہلے یہ بھی سننے دوسرا کلپ تاکہ آپ کو پتہ چاہے جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ باپ مجھے بھی پتہ ہے